آرائیٹ گائز ہر آج ہم کھیلنے والے ہیں جونس آئیز لینڈ یعنی کہ یہ ایک ایسا سربائیول گیم ہے جو کہ ہے تو بہت زیادہ کہو ہے میکا چل کسی بھی مواہر میں چاہتا ہے برد جب اس کو پار کرنے کی بات آتی ہے تو اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے گیمرز کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو آج ہم کھیلنے والے ہیں جونس آئیز لینڈ تو اس کے اندر تیز دن کے اندر ہمیں ایک بندے کو اس آئیز لینڈ سے باہر نکال دینا ہے یعنی کہ اس بندے کو مجھے تیز دن تک سربائیول کروانا پڑے گا اور تم دیکھ سکتا کتنے زیادہ مزے میں ہے اور اٹھایا ہے بہت مجھے زیادہ پروپلم تو مجھے ہو رہی ہے کیونکہ بھائی مجھے تو اس کو سربائیول کروانا ہے بہت میں تمہیں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں یہاں پہ پانی کھانا اور سونا اور لکھڑی کھٹا کرنا یہ جو کام ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ان میں سے ایک بھی میس ہوا تو ہم مر جائیں گے تو ڈے بان تو میں نے آسانی سے پار کر لیا پر ڈے ٹوی سٹارٹ ہو چکا ہے اینڈ میں جو کھانے کی کمی لگ رہی ہے پہلے میں جب باری سو رہی ہے تو پاری سو رہی ہے تو پاری سو رہی ہے تو پانی زیادہ ہی کھٹا کرنا پڑے گا کیونکہ سوٹی پانی تو یہ پی نہیں سکتا اس لئے میں نے تھوڑا لوجک لگا گیا اسے پار کر دیا تھرڈ ہے اب کہ میں کھانا کروں گا کیونکہ کھانے کی بہتری بہت زیادہ کم ہو چکی ہے سوالی ارے یار اس ایرو کو مجھے بلکل بھی مس نہیں کرنا کیونکہ میرے پاس تین ایرو ہے اور تین ایرو میں سے ہمیں صرف ہر بار ایک ہی ایرو یوز کرنا پڑے گا اور ہاں میں تینوں کے تینوں ایرو خراب ایسے نہیں کر سکتا اور ہاں پہ لگنے کا بہت زیادہ چانس ہے کیونکہ یہاں پہ جائے مچھلی بہت زیادہ موٹی ہے ڈیسا پکڑ لیا نا تو بہت زیادہ اچھا گا مجھے گا چھے کلو کی بھائی مچھلی تھی یہ چھے کلو کی اچھا ہاتھ آپ تیڑ بھر چکا ہے اور اب ہمیں سونہ کا ویدھیانک نا ہے مستر نیل نکالی ہے اور چلو زیڑ زیڑ کا تم دیکھ سکتا ہے چلو اچھے نیل نکالی دے سکس سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب ہمیں لگنے بھی ٹکڑ کرنے جانا ہے چلو پہلے لکڑی کھٹی کر کے آتے ہیں یہاں پہ وہ ایک سارک پھٹی ہے اس سے تو میں سونہ سے لکڑی نکال لوں گا اور یہاں پہ میں نے اس سے لکڑی نکال لی اور ہاں اب تم دیکھ سکتا ہے ایک لکڑی ہمارے پاس ہو چکی ہے یہاں پہ لیکھا رہا ہے اور ہمیں یار دو ہو چکی ہے کیونکہ ایک میں نے فرس ڈے میں یہ کھٹی کر لیتی نا تو میں بھول گیا تھا تو دے سونہ سٹارٹ ہو چکا ہے کھانے کی کمی تھوڑی ہو رہی ہے پہلے لکڑی کھٹا کرنا چلتے ہیں اتنا تو یہ سروائیو کو لکھا اور اب دو سارک آ چکی ہے پٹ ان کے بیچ میں سے بھی آسان سے نکل گئی تین لکڑی ہو چکی ہے یعنی کہ جو ہماری کرافٹ ہے اس سے بنانے میں یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور ہمیں ابھی تھوڑا کھانے کی کمی لگ رہی ہے تو پہلے پچھے تھوڑا میں انتظار کروں گا تھوڑے انتظار کرنے سے اور بھی اچھا سواد آتا ہے کھانے میں اور یہاں پہ بھائی اچھا ہیڈ شوٹ اب تم دیکھ سکتو پانچ کلو کی مچھی اے بھی تھی اور نے دے نائن سٹارٹ ہو چکا ہے اور تھوڑے سونے کی تکت ہو گئی ہے کیونکہ لو بیٹری ہو رہی ہے سونے میں اگر میں نے پوری بیٹری لو کر دی تو بھائی اس کا بلکل بھی چانس نہیں ہے کہ ہاں یہ تھوڑا سے بھی سروائیو کر پائے گا فائنلی یہ بلکل فل چارج ہو چکا ہے دے ٹین اور پانی کی کمی ہو رہی ہے پانی کھٹا کر سکتا ہوں کیونکہ بھائی اگر پانی کھٹا کروں تو بھائی نہیں ہو پائے گا لیول آپ ہو چکا ہے اور اب ہمیں لکڑی کھٹی کرنا چاہیے اب میں لیٹر کسی کو اس لیے نہیں رہلا کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے تین تین سوار کا چکی ہے اور ایک لکڑی ہے اور ایک لکڑی ہے اور ایدھا دو آپشن بھی ہے بٹ میں دونوں میں سے کچھ بھی ہوش نہیں کرنے والا کیونکہ دونوں کے دونوں میرے کام کے 4 لکڑی کھٹی ہو چکی ہے یعنی کہ کم سے کم ہمیں نو لکڑیا چاہیے اس کو سروائیف سے مطلب یہاں سے نکالنے کے لیے نو لکڑیوں میں پوری کرافٹ بن کے تیار ہو جائے گی انہیہاں پہ بھوک لگ رہی تھی اس کی وجہ سے میں کھانا ہی کھٹا کرنا آ گیا یہاں پہ بھائی مجھے کہیں بھی دور دور تک بڑی مچھین نہیں دکھ رہی ہے اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا انتظار کرنے والا ہوں اگر ایک بھی ایرو ویسٹ ہوتا ہے اگر میں دوسرا ایرو یوز کرتا ہوں تو صرف ہمارے پاس دو ایرو بچیں گے اور دو ایرو بچیں گے تو بھائی کیوں میں پتہ یہ یہ جو کانٹے والی مچھلی ہے اس کو بالکل بھی میں بتو نہیں کرنے والا کیونکہ اس کو دیکھنے سے لگی رہا ہے یہ پویزن والی مچھلی ہے ورنہ واقعی مچھلیوں کے تو کانٹے نہیں ہیں اوپر کی طرف اور مجھے ایسے انتظار ہے کیا پتہ اچھی مچھی ہو وہ بھی اس کے اندر زیادہ وزن ہو بٹ ہم نے ہی لینے والے نا تھوڑا سا بھی دکھ سے پیار نہیں ہے نا میں یہاں پہ میرا ایرو میری انگلی سے ہی بھائی بے بیش ہو گیا یار مجھے پتہ نہیں تھا میرا ہاتھ کھانا لگ گیا چلو ایک بار اور چلتے ہیں اپکا نیو ایرو ملا ہے اور یہاں پہ دو مولی مچھی اور یہاں پہ اس کا بھی ہیٹھ روٹ اور کتنے کی ملی کی پاش پوائنٹ چھے کیلو کی مچھی تو یعنی کھائنے کا کوٹ تو ہمارا پورا فائنلی پورا ہو چکا ہے بہت ہاں ابھی ہمارا نیند کا ٹائم ہو چکا تھا اس کے وضی سے ناں سوز ہو چاہتا تھوڑا نیند بھی لی 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 این یہاں پہ تم دیکھو جب بھی یہ سوٹا ہے جب بھی تین ٹائپ کے زیاد نکلتا ہے زیاد زیاد تو چلو اب اسی جلدی سے اٹھاتے ہیں ڈجب دیکھو جب میں سے اٹھا تو کتے جبکس اٹھتا ہے پندرہ وادی نے سٹارٹ ہو چکا ہے سب چیز فول ہے تو ہم اب لکڑے لینے نکلنے چاہیے اور یہاں ہاں چاہ چاہ آ چکی ہے اور جب تک یہ لال نکر کلر کا نسان شارک مو سا ہٹنے جاتا جب تک ہم اس لکڑی کو اٹھا نہیں سکتے پہلے ہی میں بتا دوتا ہوں اس کی وجہ سے میں اس کو نہیں ٹھارا کیونکہ یہ شارک جو ہے لہا یہ جب اس کا آس پاس رہتی ہے تو یہ ایسا لال کلر کا نسان آتا ہے لال وائد اس کی وجہ سے ہمیں چلے نہیں سکتے اور اب میں لے سکتا ہوں اور ہاں یہاں فائنلی ہم نے ایک وکور کر لی اور یہاں پہ ہمارے پاس 5 ہو چکے لکڑیا اور ہمارے کرافٹ کے لیے پوری نائی چاہیے تو یعنی کہ ہمیں ابھی چار کی کمی ہے اور یہاں پہ چلو باری سو رہی تو میں نے سوچت گئے لگے ہاتھ پانی بھی ہٹا کر لیتے ہیں کیونکہ جتنی تیج باری سوگی باری سوگی باری سوگی باری سوگی تیم پہ اتنا زیادہ پانی ملے گا تین دین اور کوکرینٹ ہمارے بھر چکے اور ستروہ دین سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ لکڑی کا ٹک کرنے چلتے ہیں کیونکہ سب چیز ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے اور آج کی ہے ون پلس ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس فائف تھی اور سکس ہو چکی ہے یعنی کہ تین کی کمی ہے اور ڈے ایٹین چرو ہو چکا ہے دن بھی زلدی جلدی جا رہا ہے تو تھوڑا سا سو ہی لیتا ہوں اور یہ سونے سونے پورا ایک دن تو جانے والا ہے مجھے پتا ہے تو ڈے نائنٹین سٹارٹ ہو چکا ہے وہ تو مجھے پتا تھا یہاں پہ مجھے کھانے کی کمی پوری پوری لگ رہی ہے اور مجھے تو لگتا ہے آپ کے مجھے زیادہ انتظار کرنا پڑے گا پورا سمندر میں دور دور تک کوئی بھی مچھی نہیں ہے اور بھائی ایک لاڑ کلر کی آ رہی ہے اور لگتا ہے یہ میرا شکار بنیں گی زیادہ بھاری نہیں ہے پر جیسے بھی ہے ارے شیٹ اوہ شیٹ یار نہیں ایسا تو بلکل بھی نہیں کرنا مجھے ایک بار اور کرنا پڑے گا اور آپ کے تو لوگ ہے آپ کے مجھے لگتا ہے مجھے ایک اور ایرو اسٹر مال کرنا پڑے گا بہت ایسا لگتا بھی نہیں ہے کیوں کہ بھائی میں نے ایک موٹی سی مچھی پکڑ لیا ہے جو کہ 5.6 کلو گھر ہے چلو ڈیس 21 ہمارا شتار ہو چکا ہے یہاں پہ وڈ پھٹی کرتے ہیں اپکا دو وڈ ہے ایک پہلے ہی والی لے لیتا ہوں اور بھائی اس کو تو بھائی مچھیلیوں نے گھیر کے رکھا ہے اس کا اس کو تو مجھے اور یہاں پہ تم دیکھتے ہو تو سیکنڈ بھی چلی اوپر اتنے سیکنڈ کے اندر اندر مجھے یار یہ ہاں سے لینی ہے اور یہاں پہ سب چاہ چکی ہے اور میں نے فائنلی یہاں پہ کمپلیٹ کر لیے اگر میرا سکتے گلتے سے بھی کچھ ہاتھ لگ جاتے رہا اور ساکھ پہ توے مجھے کھا جاتی ہے اور یہاں پہ ہماری کرافٹ اور موسٹ کمپلیٹ ہونے ہی والی ہے جانے سے پہلے میں تھوڑا سو لیتا ہوں کیونکہ انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ ہو چکی ہے اور مجھے سونے کی بہت زیادہ کمی ہو چکی تھی اس کے وجہ میں تھوڑا سلیپ کر لیا اور یہاں پہ day 23 سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں جلدی سے وڈرن کلیک کر لیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ابھی تو میں ان کو بلکو بھی سرک نہیں کرنے والا تھوڑا ویٹ کر لوگا میں ان کے جانے کا بہت ہاں میں یہاں پہ مچھلی بھی فیک سکتا ہوں بہت مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اور دو بلوگ یہاں پہ اور ہو چکے اور فائنل مجھے لگتا ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے جانے کا وقت آ چکا ہے تو چلو ایک بار اس پہ کلیک کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے لیکھا باس یہ ہی ہے get off the island اور ہاں میں نے یہاں پہ کر دیا اور مجھے یہاں پہ دبل کرنا پڑھ رہا ہے ہوا کا دھکا سا لگ رہا ہے اور یہ بہت زیادہ سلو ہے ایسے اتنے تیز جنگلی مانے سے بھی دیکھو کترے زیادہ چلدی جلدی میں ٹیپ کرنا ہوں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا بہت زیادہ دیرے 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 کر کے پہ اتر رہا ہے بیٹر مجھے اس لگتا ہے مجھے آگے اتر کے ساکتا پکڑ لے نہیں فائنلی میں نے یہ کمپلیٹ کر دیا اور بھائی آگے کو چلی گئی ہے ہماری کرافٹ اور یہاں پہ ایک ناریل لے کے جا رہا ہے بھائی اور بہت زیادہ خوش ہے اور میں نے ابھی تک ایک میسیج بھی نہیں بھیجا اور میں نے فائنلی اسے کمپلیٹ کر دیا ہے اور تم نے نہیں ہے کہیں آتا تو کم دیکھ سکتا ہو تم کونجولیشن یو اسکیپ ان ٹوانٹی ٹری ڈیز اور پہش ٹائم میں میں نے اس لئے کمپلیٹ کر لیا کیونکہ میں نے اس کے سارے چیزوں کو دھیان سے دیکھا اگر فرم دیس گیم کو گیم پلی کرنا چاہتے ہو رہتی ہے اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کرنا ویڈیو کو بھی لائک کر لینا جو یہ ویڈیوز آ رہے ہیں وہ بھی جا کے وچ کر سکتے ہو ویڈیو دیکھنے لیکھ ٹینکس فور واشنگ